اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ایم زین تغسوم زین اکیڈمی کی جانب سے ایک اور نیوڈکسات آپ لوگ خدمت میں آذر ہوں اسٹوڈیو میں ہم گرافک ریپریزینٹیشن آف ریورسیبل رییکشن جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم توڑا بہت جو ہے ریورسیبل رییکشن جو ہے ٹچ کرتے تاکہ آپ لوگ کامائنٹ پہلے سے کلیر ہو جائے تو سٹارٹ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہے تو ویڈیو کی اینڈ میں آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن کو بھی لازمی پرس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آئین والی نیوڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے ہو نہیں سکے تو ریورسیبل رییکشن ہمارے پاس وہ رییکشن ہوتا ہے جب رییکٹنٹ آپس میں مل کے پرادیکٹ دیتا ہے اور پرادیکٹ جو ہے ڈیکمپورز ہو کے واپس آپ کو رییکٹنٹ دے دے ایسی رییکشن کو ہم ریورسیبل رییکشن کہتے ہیں یہاں پھر میں ایک اگزامپل دیتا ہوں ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس ہے ون مول آف ہائیڈروجن گیس ہے یہ رییکشن کرتا ہے کس چیسے ون مول آف آئیوڈین گیس ہے تو آپ کو دیتا ہے ٹو مول آف ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ گیس اب رییکٹنٹ جو ہے آپس میں مل کے کمبائن ہو کے پرادیکٹ دے دے اور پرادیکٹ جب ڈیکمپورز ہو کے رییکٹنٹ دے دے ایسی رییکشن کو ہم ریورسیبل رییکشن کہتے ہیں اب اگر آپ اس کو انڈیویجولی لکھیں تو ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس ہے پلس آئیوڈین گیس ہے یہ آپ کو دیتا ہے ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ گیس اب ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ گیس جو ہے یہ واپس ڈیکمپورز ہو کے آپ کو کیا دے گا ہائیڈروجن گیس ملے گا پلس آئیوڈین گیس آپ کو ملے گا تو ایسا رییکشن جو رییکشن آپ اس میں مل کے پرادک دے اور پرادک ڈیکمپورز ہو کے رییکشن دے ایسی رییکشن کو ہم ریورسیبل رییکشن کہتے ہیں اب یہاں پہ رییکشن جب پرادک آپ کو دے گا تو اس رییکشن کو ہم فارورڈ رییکشن کہتے ہیں اور جب پرادک ڈیکمپورز ہو کے آپ کو رییکشن دے اس رییکشن کو ہم ریورس رییکشن کہتے ہیں ٹیک اب یہاں پہ question create ہوتا ہے کہ کس reaction کی rate زیادہ ہوگی مطلب forward reaction کی rate زیادہ ہوگی یا reverse reaction کی rate زیادہ ہوگی ٹیک اب یہاں پہ جو ہے initially اس کی concentration زیادہ ہوتی ہے اور اس کی concentration بالکل زیرو ہوتی ہے سپوز ہم یہاں پہ اس کی لیتے ہیں سپوز 1 kg اس کی concentration ہے reactants کی اور اس کی concentration بالکل زیرو ہے اب اگر اس کی concentration زیادہ ہے اس کی concentration low ہے یہاں پہ initially بالکل زیرو ہے تو reactants جو ہے اس کی rate زیادہ ہوگی اس کی speed زیادہ ہوگی کیوں کیونکہ یہاں پہ اس کی concentration زیادہ ہے لیکن time گزرنے کے ساتھ یہاں پہ اس کی concentration میں اضافہ ہوگا slow slow اس کی concentration increase ہوگی اب سپوز ہم اس کی کنسٹریشن پانچ سو گرام لیتے ہیں یا آدھا کیلو آپ لوگ کنسیڈر کریں اور یہاں پر بھی پانچ سو گرام رہ گیا ٹھیک پانچ سو گرام یہاں پر ریاکٹینڈ آپس میں مل کے پرادک دے دیا اور یہاں پر ریاکٹینڈ کتنا بچا ہے پانچ سو گرام بچا ہوا ہے اب انیشیلی جو ہے اس کی ریٹ زیادہ تھی اس کی ریٹ بالکل زیرو تھی لیکن وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ریٹ جو ہے فارورڈ رییکشن کی جو ریٹ ہے یہ ایکول ہو گیا بیک فرد رییکشن کی یا ریورسیبل رییکشن کی کیوں کیونکہ یہاں پہ اس کی کنسٹریشن زیادہ ہوگی جو ہی یہاں پہ İوجین آیوڈا ایڈ بن گیا تو یہاں پہ دیکمپوزیشن بھی سٹارٹ ہوا اس کی جو ہے یہاں پہ یہاں پہ اس کی دیکمپوزیشن ہو رہی ہے تو یہ ریکشن بھی سٹارٹ ہوا اور یہ ریاکشن پہلے سے سٹار تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فارورڈ ریاکشن جو ہے اس کی ریٹ ایکول ہو گئی ریورسیبل ریاکشن کی اور یہاں پہ ایک ایکولیبریم اچھی ہوا جس کو ہم ڈائینامیک ایکولیبریم کہتے ہیں اب یہاں پہ ایک گراف کی طرح اس کو آپ لوگ کیسے سمجھیں گے یہاں پہ ہم ایک گراف لیتے ہیں یہاں پہ ریٹ آف ریاکشن ہے یہاں پہ ٹائم ہے اب یہاں پہ اوپر ٹاپ پہ یہاں پہ ریاکٹینٹس پڑے ہیں یہاں پہ کیا پڑے ہیں ریاکٹینٹس پڑے ہیں تو انیشلی جو ہے ریاکٹینٹ کی کنسنٹریشن زیادہ تھی کیا تھی زیادہ تھی اب اس کی ریٹ جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے اب یہاں پہ یہ آہستہ 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 اس طرح کام ہوتا گیا اور یہاں پہ سٹریٹ لائن میں آ گیا ٹیک یہاں پہ جو ہے پراڈیکٹ پڑا ہوا ہے پراڈیکٹ انیشیلی بالکل زیرو تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پراڈیکٹ بن گیا اور اس کی ڈی کمپوزیشن سٹارٹ ہو گئی مطلب یہاں پہ ڈی کمپوزیشن کا مطلب ہے کہ اس کی ریٹ جو ہے پہلے بالکل زیرو تھا اب آہستہ آہستہ انکریز ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اور یہاں پہ اس کے برابر ہو گیا تو اس مطلب یہ ہے کہ وقت ازرنے کے ساتھ ساتھ ریٹ آف ریورسیبل رییکشن جو ہے دیکمپوزیشن آف پرائیڈک وہ ایکول ہو گیا ریٹ آف فارورڈ رییکشن اب یہاں پہ اس پوائنٹ پہ جس ریٹ کے ساتھ جو ہے آہ رییکٹنٹ آپ کمبائن ہو کے پرائیڈک دیتا ہے اس ریٹ کے ساتھ پرائیڈک ڈیکمپوز ہو کے آپ کو رییکٹنٹ دیتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس گرافک ریپریزنٹیشن آف ریورسیبل رییکشن امید ہے ویڈیو کی توڑی بہت آپ لوگ سمجھ آئے ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے فائنلی تینس تارواج